حضرین محترم السلام علیکم آپ کا مزبان تسلیم احمد صابری پروگرام بزم سہر کے ساتھ حاضر خدمت ہے رمضان مبارک کا یہ خصوصی پروگرام آپ کے لئے پیش کیا جا رہا ہے رات دو بچ کر تیس منٹ سے اور انتہائے سہر تک اس پروگرام کو آپ دیکھا کرتے ہیں اور دیکھ سکیں گے انشاءاللہ انتہائے رمضان مبارک تک جنات آملین بندش بدروہیں آسے تعویز گنڈا استخارہ یہ سب کیا ہوتا ہے اس حوالے سے بہت سے لوگوں کو بہت سے سوالات ان کے ذہنوں میں جنم لیتے ہیں کچھ لوگ جنات کا بلکل ہی انکار کرتے ہیں کہ جنات کوئی تصور موجود نہیں ہے جنات کچھ نہیں ہوتے یہ آسیب کا کوئی تصور نہیں ہے بدروہیں کچھ نہیں ہوتی ہیں کس حد تک وہ ٹھیک کہتے ہیں اور ایک روایت کے مطابق بلکہ قرآن مجید میں تو سورہ جن کے نام سے ایک پوری سورہ ہے اور ایک روایت کے مطابق کائنات میں جتنے انسان ہیں اس سے تین گناہ جنات موجود ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ نظر کیوں نہیں آتے ہیں اور جسے نظر آتے ہیں اس کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے جنات کیا کسی میں دوسرے شخص میں منتقل ہو سکتے ہیں جنات کسی انسان میں داخل ہو کر اس سے کام لے سکتے ہیں یا کوئی انسان اپنے علم اور اپنے عمل کی وجہ سے اتنا پاورفل ہو سکتا ہے کہ وہ جنات کو کنٹرول کر لے اور جنات سے کچھ کام لے لیا کرے اس کا توڑ کیا ہو سکتا ہے کیا جنات سارے برے ہوتے ہیں کہ اس میں اچھے جنات بھی ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو اچھی تعلیم بھی دیتے ہیں لوگوں کے لیے مددگار بھی ثابت ہوتے ہیں لیکن بنیادی سوال تو یہی ہے یہ دیکھنا ہے کہ جنات کا کوئی تصور موجود ہے یا نہیں ہے یا کوئی جنات کے لیے کوئی الگ خطہ بنا دیا گیا ہے جہاں ہم رہتے ہیں کیا جنات وہاں پر بھی ہو سکتے ہیں لوگ بہت گھبرا گئے ہوں گے خاص طور پر میری بہنیں تو یہ ٹاپک سن کر بہت پریشان سی ہو گئی ہوں گی گھبرا گئی ہوں گی کہ کیا ہم جہاں رہتے ہیں جنات وہاں پر بھی موجود ہوتے ہیں اور کیا ہمارے ساتھ چلتے پھرتے ہیں اور ہمیں دیکھ سکتے ہیں ہم انہیں دیکھ کیوں نہیں سکتے کچھ لوگ اس پر شکر بھی ادا کرتے ہوں گے کہ اچھا ہی ہے ہم جنات کو دیکھ نہیں سکتے ہیں اگر دیکھ لیتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا بہرحال یہ ہمارا موضوع ہے اور بہت ہی دلچسپ موضوع ہے اور یہ وہ موضوع ہے ناظرین جس کے لیے اکثر ای میلز آتی ہیں میسیڈز آتے ہیں کہ اس ٹاپک پر ضرور گفتگوک کی جائے اور اس کے مزید پہلوں کو بھی اجاگر کرنے کی کوشش کی جائے تو انشاءاللہ آج کوشش کریں گے جنات کے تعلق سے آسے بدروح کیا ہوتی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا اصل تصور کیا موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ڈسکشن کریں گے ہم نے اپنے ایوان میں ایک اور بہت ہی محترم اور معتبر اور مستند مہمان کو دعوت دی ہے کہ جو انشاءاللہ سائیکلوجیکلی اس حوالے سے روشنی ڈالیں گے تو آج کی گفتگو بہت دلچسپ ہوگی اس تعلق سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی بہت جانی پہچانی ہر دل عزیز محبوب شخصیت میری بھی آپ کی بھی بہت پسندیدہ اور لوگ بھی میں بھی ہم سب ان کی گفتگو کو بہت پسند کرتے ہیں آپ ہیڈ ہیں الفرقان سکولرز اکیڈمی کے جناب علامہ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جس طرح میں نے ذکر کیا ایک بہت ہی مستند شخصیت ایک ایسی شخصیت جو سائیکولوجی پر اس زمانے میں بڑی سند رکھتے ہیں آپ ایڈیوکیشنل سائیکولوجسٹ ہیں اور ایک اسی تعلق سے ایک ادارہ بھی آپ ہیڈ کرتے ہیں جناب ڈاکٹر رائد افزل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ان کے ساتھ تشریف فرما ہے یقیناً آپ کو خوشی ہوگی نام جان کر میں صرف اتنا ہی کہوں خوش آواز خوش انداز اور پاک پتن بابا فرید کی نگری کا سناخہ میرا بھی پسندیدہ آپ کا بھی بہت پسندیدہ الحاج محمد شہباز خمر فریدی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اسلام علیکم تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ شہباز بھئی کلام پڑھیں گے اسی سے اس پروگرام کا آغاز ہوگا لیکن اس سے پہلے میں انہیں ان کے نئے ایلبم پر اور ایک بہت ہی خوبصورت ایلبم آپ کا میں نے سنا ہے اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں بہت شکریہ تو اس میں ایک حمد ہے میں چاہتا ہوں اس سے اگر آغاز کر بسم اللہ بگڑے سارے کم بنا دا اللہ بگڑے سارے کم بنا دا اللہ مارے آن دی گل بنا دا اللہ سارے آن دی گل بنا دا اللہ بگڑے سارے کم بنا دا اللہ اے بختہ دے مارے اور رب نو یاد کرو اے بختہ دے مارے اور رب نو یاد کرو ستے ہوئے لیخ جگہ دا اللہ اے ستے ہوئے لیخ جگہ دا اللہ اے بگڑے سارے کم بنا دا اللہ اے سوال اللہ سوال اللہ پتھر دے مچ کیڑے انوں بھی فکر نہیں پتھر دے مچ کیڑے انوں بھی فکر نہیں کیونکہ کھر کھر یار رزق پچھو دا اللہ اے مارے آنڈی گل بنا دا اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے بگڑے سارے کم بنا دا اللہ اے میں نوں یاد تو کر میں تینوں یاد کرا میں نوں یاد تو کر میں تینوں یاد کرا اللہ اے بگڑے سارے کم بنا دا اللہ اے وہ دوہا دی صورت یاروں دس دیئے وہ دوہا دی صورت یاروں دس دیئے سب تو پہلے نات سناندہ اللہ ہے بگنے سارے کم بڑناندہ اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے مارے آدھی گل بنا دا اللہ ہے اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ اللہ ہوں اللہ اللہ ہوں اللہ اپنے یار دی شان وی کھان لئی دنیا نوں ارشان اٹھے کول بلاندہ اللہ ہے ارشان اٹھے کول بلاندہ اللہ ہے بگنے سارے کم بڑناندہ اللہ ہے اللہ 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 ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب شہباز بھائی بہت خوب ناظرین اکرام ہمیں کچھ موقع دیجئے کچھ وقت دیجئے کہ ہم اس موضوع کے حوالے سے گفتگو کر سکیں پھر اس کے بعد ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے کھولی جائیں گی اور آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکیں گے یقین بہت سے سوالات آپ کے ذہنوں میں ہوں گے جو اس ٹاپک کے تعلق سے آپ کرنا چاہتے ہیں وہ سوالات بھی جو فقہی سوالات آپ کے ذہنوں کو پریشان کرتے ہیں اور جاتے ہیں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ ان کے جوابات بھی آپ کو دیے جائیں گے دلچسپی کا عمر یہ بھی ہوگا کہ ہم دو خیالات جو آج دو مقاطب فکر ہیں وہ اس موضوع کے حوالے سے اپنی اپنی آرہ کا اظہار کریں گے یقیناً سائیکالوجی میڈیکل سائنس اس حوالے سے کیا کہتی ہے کہ جنات کا تصور کیا ہے حلول ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے اس پر انشاءاللہ گفتگو کی جائے قرآن مجید کیا کہتا ہے قرآن اور حدیث جنات کے تصور کے تعلق سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ نے اپنے کلمات تحمدیہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ جن نازل فرمائی جس میں باقاعدہ جنات کا تذکرہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تلاوت فرما رہے تھے جنوں کا ایک گروہ آیا انہوں نے سورہ طوحہ کی آیات کو سماعت کیا اور پھر اپنے قبیلے کے پاس جا کر انہوں نے بتایا کہ اس طریقے سے ہم نے آج ایک عجیب و غریب کلام سنا ہے اور پھر وہ اجتماعی طور پر یہ پھر بخاری اور مسلم کی روایات ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باقاعدہ حاضر ہوئے اور انہوں نے ایمان لانے کی سعادت حاصل کی اسی طریقے سے یہ بخاری کی روایتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں ایک دفعہ صحاب اکرام جب سرکار کے پاس حاضر ہوئے آپ نے فرمایا کہ ابھی جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو ایک بڑے جن نے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو میں نے چاہا کہ میں اس کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھوں اور مدینہ کے بچے اس کے ساتھ کھیلیں لیکن پھر مجھے اپنے بھائی سلمان علیہ السلام کی دعا یاد آگئی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا اور ایک روایت میں سرکار نے فرمایا کہ میں نے اس کو گردن سے پکڑ لیا تو اس کی زبان نکل کر میرے ہاتھ پر لگ گئی جس سے اس کی زبان کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے ہاتھ پر محسوس کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنات کا وجود قرآن و حدیث سے باقاعدہ ثابت ہے اب اس وجود کی ماہیت اس کی حقیقت یا اس کی حیت کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے نفس وجود میں اختلاف نہیں ہو سکتا اگر کوئی جنات کے نفس وجود کا انکار کرے گا تو وہ قرآن کی نصوص قطعیہ کا انکار کرے گا جو کفر تک پہنچے گا ٹھیک تو لہذا جنات موجود ہیں اور باقاعدہ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قابو بھی کیا ہے اور محسوس کیا اسی طرح سلیمان علیہ السلام کی حکومت آپ کو معلوم ہے جنات اور ہواوں پر بھی تھی اور جنات نے باقاعدہ بیت المقدس جو آج معروف ہے یہ جنات کی تعمیر شدہ ایک عمارت سلیمان علیہ السلام اپنی باقاعدہ اسی مبارکہ پر اس طرح دستیں مبارک رکھ کے کھڑے ہوئے تھے اور ان کی نگرانی میں جنات کام کر رہے تھے اور اسی حالت میں آپ کا وصال ہوا اور پھر آپ کے اسی مبارکہ کو دیمک کھا گئی تھی جس سے وہ پھر لکڑی گیری تو آپ بھی زمین پر تشریف لائے تو جنات کو پتہ چلا کہ حضرت دنیا سے رخصت ہو گئے تو وہ بھاگے وہاں سے تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ حصی طور پر باقاعدہ موجود بھی ہیں اور ان سے کام بھی جائز کام بھی لیا جاستا ہے جس طرح آپ کی گفتگو سے ایک چیز یہ بھی سامنے آئی کہ شریر بھی ہیں اور ایمان لانے والے بھی بلکل یہ صاحب ایمان بھی ہوتے ہیں شریر بھی ہوتے ہیں ان کے شریروں کو شیطان کہا جاتا ہے اور جو مطلقا ہوگا نیک جن ہوگا اس کو جن کا سیت تعبیر کرتے تو اس کو شیطان سے تعبیر نہیں کرے جس طرح ہم جننات کی کام میں عمل درامد نہیں کر سکتے کوئی عمل دخل نہیں کر سکتے ہیں اس طرح وہ لوگ بھی ہمارے کاموں سے دلچسپی رکھتے ہیں یا نہیں وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں مطلق ان میں جو شرارتی قسم کے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ہر شرارتی چاہے وہ انسان میں ہو چاہے وہ جننات میں ہو وہ مداخلت بیجا کا مرتقب ضرور ہوگا شرارت ضرور کرے گا اچھا ایک اور چیز جو مجھے پوچھنی ہے جس طرح ہم ہم اسے دیکھ نہیں سکتے جننات کو وہ بھی ہمیں نہیں دیکھ سکتے یا دیکھ سکتے ہیں نہیں بالکل دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ شیاطین تو مقرر ہی اس لیے ہیں کہ وہ ہمارے قلب میں وساویس ڈالیں ٹھیک ہے اور ان کی فطرت میں طبیعت میں شرارت رکھی ہے اور اس کے اظہار کیے بغیر یہ رہنی سکتے ہیں اگر وہ نیک مومن نہیں ہیں تو تو لہٰذا یہ تو کرتے ہی کرتے ہیں ہمیں دیکھتے بھی ہیں اللہ تعالی نے خود قرآن عظیم میں رشاد فرمائے جس کا آیت کا مفہوم ہے کہ یہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے ٹھیک تو نص قطعی سے ثابت ہے کہ جننات ہمیں باقاعدہ ملاحظہ کرتے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہیں اب ہم میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے سائنس کیا کہتی ہے اس حوالے سے بات کریں گے ناظرین ناظرین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں بزم سہر تسلیم صابری کے ساتھ ڈاکس آپ کی رائے اب لینی ہے اور بہت اہم ہوگی آج کے اس پروگرام کے تعلق سے ڈاکس آپ سائنس کیا کہتی ہے سر اس میں اصل میں جو اس وقت دنیا میں ریسرچ ہے تو وہ شاید دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے ایک طرف شاید ہمارے کلچر سائنس کی ہی ریسرچ سائنس کی ریسرچ اور پھر جو ہماری کلچرل ہماری سچویشن ہے ایک سائنس وہ ہے جو بالکل ہی جن کو نہیں مانتی ظاہر ہے وہ ہم سب کو پتا ہے وہ پاکستان میں بھی ایک تحریک تھی جو سر سید احمد خان سے شروع ہوئی تو انہوں نے بھی اس ریسرچ کو یہاں متعارف کرایا اور کہا کہ جن ہوتے ہی نہیں تو پھر جو انہوں نے اپنی تفسیر پیش کی اس میں بھی انہوں نے جنات کا بلکل حضف کر دیا ایک تو وہ ایکسٹریم ہے ایک ہمارے ہاں کی بھی ایکسٹریم ہے جو چھوٹے چھوٹے سائیکولوجیکل پرابلمز کو بھی دپریشن کو بھی انگزائیٹی کو بھی سیدھا سیدھا جنوں سے اسوسیئٹ کر دیتی ہے یعنی ذرا سا ٹینشن ہوا اس کی وجہ سے گھر میں گڑ بڑ ہوئی جھگڑے ہوئے تو کہہ دیا کہ ہمارے گھر پر کسی نے تعویز کیا اب یہ دنیا اس وقت دو انتہاؤں میں بٹی ہوئی ہے ایک وہ جو بالکل اس کو ڈھنائے کرتے ہیں کہتے ہیں جن ہوتے ہی نہیں اور ایک وہ جو اپنے مسائل جو ہیں عمل سے غافل ہوا لوگ اپنے طور پر اپنے مسائل کو ان کے بینفٹس ہیں جڑے ہوئے ہیں بینفٹس کیا ہیں کمزوری ہے تو اس کو جنات سے اسوسیئٹ کر دیتے ہیں یہ اس کے بیچ میں کہیں اتدال ہے اور وہ نمبر ون یہ کہ ظاہر ہے جن تو ہوتے ہیں اور بہت سے لوگوں نے ان کو سٹڈی کیا ہے ان پر ریسرچ کی ہے اور ان کی پرسنالیٹی پروفائلنگ کی ہے پرسنالیٹی پروفائلنگ یہ ہوتی ہے کہ ہم سب کا یہ ریسرچ کس بنیاد پر ہوگی مل کر ہوئی ہے دیکھ کر ہوئی یا سن کر ہوئی ہے سر یہ بہت سے لوگوں کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ ہمارے لیے ایک عجیب سا وہ فیسینیٹنگ قسم کا ٹاپک ہے جن ورنہ وہ ایک مخلوق ہے جی اس کی وہ جیسے حدیث سے بھی ثابت ہے کہ ان کی سرٹن لوکیشنز ہیں جہاں وہ رہتے ہیں آپ اگر ریسرچ کے مادے کے ساتھ جائیں تو آپ ان سے مل بھی سکتے ہیں ان کی ایک فیملی قبیلہ ہوتا ہے آپ ملے ہیں کبھی میرا یہ کام ہے مجھے یہ this is my job I do this میرا کام ہے نا ٹھیک ہے تو بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ سرجن ہیں تو انہوں نے ہارٹ بھی دیکھا ہوتا ہے یہ ان کا کام ہے نا جوپ ہے یہ میرا کام ہے تو اس میں فیسینیشن نہیں ہے کوئی ٹھیک ہے کہ حیرت انگیز کے جن سے ملیں as a researcher I have to do that ٹھیک ہے تو اس میں ان کا بھی ایک مزاج ہے وہ اپنی کمیونٹی میں رہتے ہیں لیکن جو جنرل پبلک کے لیے ایک ریسرچر سے ہٹ کے سمجھنے کی بات ہے کہ مجھے دس پندرہ سال ہو گئے لوگوں سے ڈیل کرتے ہوئے ٹھیک ہے اور جو سو کیسز میں دیکھتا ہوں جس میں لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی تعویز ہے یا جن کا کوئی اثر ہے تو اس میں سے سو میں سے صرف دو ہوتے ہیں جن کے اوپر واقعی کچھ ہوتا ہے ہوتا ہے اس کو آپ مانتے ہیں ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے باقی کے نائنٹی ایٹ پرسنٹ جو ہوتے ہیں نا جو لوگ سننے والے ہیں ان میں سے جتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی تعویز ہے یا جن کا مسئلہ ہے تو ان میں سے یہ سمجھ لیں کہ نائنٹی ایٹ وہ ہیں جن کے اپنے ہاتھ کی مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں جن کو وہ تعویز پیجن کو پھائیں گے انہوں نے اپنے اوپر تاریخ کا خود ساختہ تاریخ کر رکھے ہیں سب سے اہم میسیج یہ سمجھنے کی اچھا ایک چیز میں کلے کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے دنیا بھر کی ریسرچ ہے آپ دنیا بھر میں جاتے ہیں کون سے خطے ایسے ہیں کہ جہاں پر جس ریسرچ کا آپ نے ذکر کیا پہلے کہ اس کو نہ ماننے والے ہیں کہ جن کا کوئی تصور نہیں ہے کچھ ایسے خطے بانٹ سکتے ہیں یورپ میں امریکہ میں جہاں نہیں مانا جاتا پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش میں تو بہت مانا جاتا بہت مانا بہت ضرور سے زیادہ ضرور سے زیادہ اگر آپ سکنڈنیویا چلے جائیں یہ سویزر لینڈ سے لے کے ہیں نورویر ڈنمارک کننڈا یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل ہی نہیں مانتے کوئی تصور نہیں کیوں نہیں مانتے سر ان کو یقین ہی نہیں ہے کیونکہ سائنس کی بنیاد پڑ گئی تو سائنس وہ ہے جو observable اور verifiable ہے جو آپ کو نظر آتا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہ اس پہ یقین ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بھی انکاری ہو گئے آخرت کے بھی انکاری ہو گئے تو وہ جنات کے انکاری نہیں ہوئے وہ ہر چیز کے انکاری ہو گئے جنات کسی میں منتقل ہو سکتے ہیں انسان میں نہیں یہ حلول کا تصور ہمارے مذہب اسلام کی تعلیمات کے بالکل منافی ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ بعض ایسے معاملات کرتے ہیں کہ مس کر دیا ٹچ کیا یعنی خارجی طور پر حملہ کر کے انسان کو پریشان کر سکتے ہیں جیسا اللہ تبارک وطرح نے خود قرآن عزیز میں اشارت فرمایا کہ کہ یہ جو سود کھانے والے ہیں یہ بعض نے کہا قبور سے نکلتے ہوئے اور بعض نے کہا میدان معاشر میں اللہ طرح فرماتا ہے اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس کر دیا ہو ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اثرات اس لحاظ سے ہوتے ہیں کہ یہ ذہم کے اوپر پہلے تو یہ چیز تیہ کر لیں شیطان اور جن کیا ایک ہی چیز ہیں یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں میں نے ارز کیا ہے یہ ایک ہی چیز ہیں لیکن ان کے جو شریر ہوتے ہیں ان کو شیطان کہتے ہیں ٹھیک ہے اور جو نیک ہوتے ہیں انسان میں بھی جو شریر اسے شیطان سے تعبیر کر دیا جاتا ہے اس میں جوڑی جیسے نیشن ہے نا وہ یہ ہے کہ جیسے اب جنوں کی کمیونٹی دیکھتے ہیں نا تو وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ ایک گندے سے جن ہے نا لیکن یہ وہ جن ہیں جنہوں نے شیطان کو جوئن نہیں کیا ٹھیک ہے شیطان کی ایک آرمی ہے جیسے قرآن میں بھی لکھا ہے آپ نے جوئن اس آرمی جو جوئن کر کے اس کے ساتھ مل گئے اب وہ ہر بندے کے ساتھ اللہ نے ایک اٹیچ کر دیا شیطان نے ایک اٹیچ کر دیا بھئی تم نے اس کو برغلانا ہے وہ اس کے لیفٹ سائٹ پہ کھڑا ہو گیا جب بھی موقع ملا اس کو وسوسہ پھونک دیا یہ وہ ہیں جنہوں نے ابلیس کو پروپر ابلیس کو جوئن کیا ایک وہ جن ہیں جو مسلمان نہیں ہیں لیکن انہوں نے ابلیس کو جوئن نہیں کیا اور پھر ایک وہ جن ہیں جو مسلمان ہیں پاک صرف زندگی اپنی فیملیز کے ساتھ اور جو ایک پوزیٹیو کام کرتے ہیں پوزیٹیو رول پلے کرتے ہیں نہیں سیر وہ کوئی رول انسانوں میں ان کو پتا ہے کہ انہوں نے انسانوں کی لائف میں انٹرفیر نہیں کرنا وہ اپنی ایک زندگی گزارتے ہیں بس نماز روزہ جیسے ہم ہیں ناظرین اب آپ کی کالز ہم شامل کرتے ہیں لاہور سے پہلی کالر ہیں السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام کون بات کریں میں دریجا فرام لاہور جی میرے نام مسجد احمد صاحب سے ایک پچھن ہے وہ آنکھوں میں جو آپ جالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اچھا اور کوئی سوال بہت شکریہ ایک سعودی عرب سے کالر ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی کون صاحب جی الحمدللہ سر میں عبدالغفار سعودی عرب سے بول رہا ہوں جی عبدالغفار صاحب سر یہ شباہ صاحب سے ایک نات سنی تھی ماں کی شان نات یا ماں کی شان چلیں ٹھیک ہے بلکل آپ کو سنواتے ہیں کوشش کرتے ہیں ایک قولہ ہمارے ساتھ اور ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی کون اور کہاں سے پہلے سب سے پہلے آپ کو سلام اور سمال سمال فریجی صاحب کو بھی سلام والیکم اور جتنے بھی دو ساہباب جتنے بھی سارے جتنے ٹیم ہیں آپ سب کو سلام میرا والیکم السلام میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جننات ہوتے ہیں شریر جننات انسان کے پاس اللہ تعالیٰ السلام علیکم والیکم سلام سر میں تاہر سرندی بات کرنا ہوں ٹرنو محمد خان سے تاہر سرندی جی فرمائیے سر کسی طبیت ہے آپ کی اللہ کا شکر ہے آپ کی دعائیں بڑے عرصے بعد آپ کی آواز سنی جی سر میں آپ کا نام مجھے یاد رہ گیا سر بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے ابھی اس ٹائم پہ بہت شکریہ جی اچھا کائیں ہوتی ہیں جیسے پرانے گھر ہوتے ہیں وہاں پہ جنے بھی جنات بس جاتے ہیں میں نے یہ سنا ہے تو اس حوالے سے یہ میں بات کر رہا ہوں اور سر ایک عرض ہے آپ سے روکیسٹ کرنی تھی جی جی حکم کہ یہ صاحب جو بیٹھے ہیں ان کا نام اور ویسٹی نیشن اگر چلا دیں تو اچھا ہوگا یہ نئے صاحب آئے ہیں ہم یعنی اس کو نہیں پہچان پا رہے ہیں ڈاکٹر رائب افزل صاحب ہیں یہ سائیکولوجسٹ ہیں اور دنیا بھر میں الحمدللہ یہ گئے ہیں اور ان کی ریسرچ ہے ایک اس حوالے سے خاص طور پر آج کے اس موضوع کے حوالے سے بھی ایک قولہ ہمارسط اور ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام جی کون اور کہاں سے یہ عبدالعزیز بات کر رہا ہوں لاہور سے جی عبدالعزیز صاحب پھر میرا سوال ہے یہ ایک کہ خواب جو ہے ہم اس کا کوئی لنک ہوتا ہے خواب کا لنک بلکل آپ کو بتاتے ہیں ایک اور سوال ہے جی جی مجھے کافی خواب ایسے آتے ہیں جو سچ ہوتے ہیں ٹھیک ہے مجھے روزہ خواب میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے ایک کولہ اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وآلیکم السلام کہاں سے میں مکہ سے بات کر رہی ہوں میں نے پوچھنا کہ ایک تولہ سونے کی وہ زکاعت کتنی ہوتی ہے کتنی ہوتی ہے ٹھیک ہے بلکل آپ کو بتاتے ہیں ناظرین اکرام ایک میں گزارش کرنا چاہتا ہوں بڑے عدب اور احترام کے ساتھ جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں اپنی زیارت کا شرف عطا فرمائیں وہ بہت خوش نصیب آتمی ہے وہ بہت خوش بقت ہے اس پر اللہ اور اس کے رسول کی بڑی کرم نوازی ہوئی ہے لیکن اس طرح بیان کرنا کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہوتا ہے یہ آپ پر ذاتی کرم ہے ذاتی رحمت ہے اس کا لطف لیجئے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ ہمیں اس کا شکر پیش کیجئے ہاں جس خواب میں ترغیب کا ذکر ہو جس میں جیسے بہت سے بزرگوں نے خواب دیکھا کہ یہ قوم نماز سے دور ہے تم انہیں نماز کی تعلیم دو نماز کی طرف ترغیب دلاؤ نماز کی طرف رغبت دلاؤ ان پر لازم ہے کہ وہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کا ذکر کر کے خواب کا ذکر کر کے کہ مجھے نماز کی رغبت کے لیے کہا گیا ہے کہ ہماری قوم نماز سے دور ہے یہ امت اس دور میں اور یقیناً نماز سے دوری کی وجہ سے ہم بہت سی مشکلات بہت سے مسائب کا شکار ہو رہے ہیں اور ہم اس چیز کی طرف توجہ نہیں دے رہے لیکن اگر کسی پر کوئی خصوصی رحمت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کی ہوئی ہے تو اسے اس طرح بیان نہیں کرنا چاہیے ہے آپ بھی بیان نہ کیا کریں بہت معذرت کے ساتھ بہت معذرت کے ساتھ میں نے یہ التجاہ کی ہے میں اس لیے کہ آپ کو اپنا سمجھتا ہوں آپ مجھے اپنا سمجھتے ہیں میں آپ کو اپنا سمجھتا ہوں اس لیے یہ ذکر کیا ہے یہ مناسب نہیں لگتا کہ آپ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کے خواب میں تشریف لانے کا ذکر جبکہ اس میں کسی اجتماعی کوئی اس میں حکم نہ ہو اور اجتماعی حکم کی طرف یا اجتماعی اجتماعیت کی طرف کسی چیز کی رغبت کے لیے نہ کہا گیا ہو آپ پر ایک ذاتی انام ہو ذاتی اکرام ہو اس کا ذکر اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے ہے ایک قولہ ہمارے ساتھ اور ہیں السلام علیکم السلام علیکم اللہ السلام علیکم جو علیکم السلام کون اور کہاں سے شہرول بات کہہ رہا ہوں کراٹی سے جی شہرول صاحب سمجھا سوائے ڈاکٹر صاحب سے جی کہ آپ کبھی ملیں فیزیکلی جنوں سے ملگات ہوئی ہے میں نے پوچھا ہے وہ بتا نہیں رہے اب میں ان سے حیب پوچھتا ہوں کہ کیسے ہوتے ہیں ہے نا کمیونٹی کس طرح دیکھئیے کس طرح کمیونٹی ہے جی بلکل پوچھتے ہیں بہت شکریہ جعوید صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اسلام علیکم جی جعوید صاحب سر میں سعودی ریبی سے بھو رہا ہوں جی ہمارا ایک سوال ہے سوال یہ ہے کہ ایک آدمی اوٹ کنٹری میں ہوتا ہے دبائی میں سعودی ریبی میں یا کسے ملک میں بھی ہے بلکل آپ کو بتاتے ہیں ایک کول اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کیا جنات اور موقعات میں کیا فرک ہے اور جنات کا گھروں پہ کوئی اثر اور دخل ہوتا ہے کالا علم کی وجہ سے کہ کسی نے کسی پہ کالا علم کروایا اور گھر پہ جنات کا اثر وغیرہ ہو ہم ہاں ٹھیک ہے بلکل آپ کو بتاتے ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آج کل تو کسی کو ہلکا سا نزلہ زکام بھی ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جنات کا اثر ہے لیکن بہت سے آملین کا کہنا یہ بھی ہے کہ ہر بیماری اسی عمل کی وجہ سے یا کسی آسیب یا جنات کے اثرات کی وجہ سے ہوتی ہے تو ہم انشاءاللہ ایک عامل کو بھی ٹیلی فون لائن پر لیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے رمزان 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 مدیدان رمزان مدیدان رمزان مدیدان خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں بزم السہر تسلیم صابری کے ساتھ جنات آملین بندش تعویز استخارہ آسیب بدروح کیا ہوتی ہے چڑیل بھی کوئی چیز ہوتی ہے دیکھیں اصل تو وہی جن کا تصور ہے انہی کی کچھ بدلیوی شکلیں ہوتی ہیں مختلف جن کو مختلف نام دے دی جاتے ہیں دیو نام دے جاتا ہے آسیب جس کو ہم کہتے ہیں چڑیل ہے بعض اوقات جن کو ہی ایک ایسی حیت میں انسان بعض اوقات دیکھ لیتا ہے جس کی وجہ سے بدروح کا ایک تصور پیدا ہوا حالانکہ ہمارے مذہب اسلام میں بدروح کا کوئی تصور نہیں ہے صحیح حدیثوں سے ثابت ہے اور طالب شرع یہی کہتی ہے کہ جو مسلمان مومنین کی ارواح طیبات ہیں یہ پورے عالم میں اس طرح سیر کرتی ہیں جیسے ایک تیراک پانی کے اندر سیر کرتا ہے یہ حدیث کے اندر مفہوم آیا جبکہ کفار کی جتنی ارواح ہیں یہ معذب روحیں کہلاتی ہیں یعنی جن پر عذاب ہو رہا ہے اور ان کو مقیت کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ کونسی روح ایسی ہے جس کو بد سے تعبیر کر کے اور پھر وہ کہیں جی بدروح پیچھے لگ گئی ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جنات ہی ہوں جو انسان کے پاس کسی طریقے سے آئے اور اس کے اثرات انہوں نے محسوس کیے اور کسی نے اس کو بدروح کا نام دے دیا تو یہ پھر معروف ہوا یہ بھی تو کہا گیا نا کہ جو مطلب کچھ جس پر ظلم زیادہ ہو وہ پھر روح بھٹکتی رہتی ہے نہیں ہمارے ہاں کوئی بھٹکنے کا ایسا تصور نہیں ہے روح کی بیچینی اپنے مقام پر ہے اس کا انکار نہیں ہے لیکن وہ بھٹک کر کسی کو نقصان نہیں پہنچا ہے بھٹک کر نقصان نہیں پہنچا سکتی کسی انسان میں روح منتقل ہو سکتی ہے نہیں یہ بھی تصور رکھنا یہ ہمارا مذہب اسلام کے بلکل منافع تصور ہے بلکل یہ تو تصور رکھنا بھی کفر کے اندر داخل ہوگا ناظرین یوکے سے کالر ہیں السلام علیکم السلام علیکم میں نے ایک ویسٹن نہیں کرنا تھا میرے ایکچلی دو ویسٹن ہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں کہ اگر یہ جنات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہر وقت تو کیا یہ جو درختوں پہ ہوتے ہیں کسی بھی گھر کے درخت پہ ہو سکتے ہیں اور جب یہ لوگ درخت کارتے ہیں تو کہتے ہیں جی کہ جنات نقصان دیتے ہیں تو کیا یہ اس سے کیونکہ ہم تو بینگ مسلم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی کلام پڑھ کے تو ہم جیسے آیدل کرسی یا موزتین پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں پجھا سکتی تو یہ بات پلیز ان سے پوچھیں کہ کیا یہ صحیح ہے کہ درختوں پہ ہی رہتے ہیں تو اگر ان کو کاٹنا ہو دوسرا سوال کی ہے تو اس کے لئے احتیاط کیا کرنے چاہیے ٹھیک ہے بلکل آپ کو بتاتے ہیں لوگ سب کیا کہتے ہیں ایک تو وہ جن ہے جو ابلیس کی آرمی سے ہے وہ ہمارے لیفٹ سائٹ پہ کھڑا ہے اور وہ کوئی موقع نہیں جانے دیتا کہ وہ ہمارے اندر جائے اور ہمیں پھوک مارے مثال کے طور پہ ہمارے کسی رشتہ دار نے نئی گاڑی لے دی تب وہ لیفٹ پہ کھڑا ہے اس کو یہ موقع مل گیا وہ فوراں اندر گیا اس نے پھوک مار دی ٹھیک ہے تو ہم سب یہ ریکنائز کر سکتے ہیں کہ اس وقت ہمیں پھوک لگی ہے ہم اس سے جیلس ہونے کا اس نے ہمیں آئیڈیا دیا ہے دوسرے وہ یہ تو مسلسل اپنی جوب پہ ہیں ہم جب سو جاتے ہیں اور جو کچھ اچھا نہیں کر پاتے تو ان کو پھر ابلیس گائیڈ کرتا ہے اس طرح کرنا اس طرح کرنا اس میں یہاں تک ہے کہ رینگز ہیں بلکل ایک سپاہی کے لیول کا جن ہے اور ایک کرنل اور برگیڈر کے لیول کا جن ہے ابلیس خود سٹیڈی کرتا ہے کہ اس آدمی سے کوئی اچھا توقع ہے کہ یہ کوئی خیر کا کام کرے گا دنیا میں تو وہ برگیڈر لیول کا بڑا جن جو ہے اس کے پیچھے لگاتا ہے یہ اس کی بقیادہ ایک مجلس ہے اس میں بیٹھتا کہتا ہے فلان صاحب جو ہیں ان سے مجھے توقع ہے کہ وہ کوئی دین کا اچھا کام کریں گے تم ان کو ساتھ جا کے لگو اور جس میں کسان ہاری بچارہ آن پڑ جس سے اس کو کوئی توقع نہیں ہے تو وہ بلکل سپاہی لیول کا اس کو لگا دے گا بلکل ایک سسٹیمیٹک کام ہے اچھا جی اس کے علاوہ وہ جن جو ہمارے ساتھ تو سپاہی لگا ہوگا ہم تو گنہگار آدمی ہیں کیوں مجھے ساتھ آپ کے ساتھ میجر جنرل کے لیول کا تو لگا ہوگا ہے آپ کے ساتھ میجر جنرل لیول کا تو لگا ہوگا نہیں سر میں بہت گنہگار آدم ہوں اچھا اب وہ جن جو رہتے ہیں شہباز بھائی کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی جنرل ہو یہ ماشاءاللہ آدمی اب وہ جن جو ابلیس کے آرمی میں نہیں ہیں اور نون مسلم ہیں تو وہ ظاہر ہے درختوں پر رہتے ہیں لیکن زیادہ تر اجار درختوں پر رہتے ہیں میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں اچھا اس کو یوں بھی ایک ایڈ کر لیجئے گا کہ اگر ہم نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا ہے نہیں پتا تھا یہ تو بہن نے تو درخت کا ذکر کیا نا اس کے علاوہ بھی کسی کمرے میں رہتے تھے ہیں ہم اس میں شفٹ ہوئے ہیں پتہ چلا جی اس میں رہتے تھے ہم نے دانستہ طور پر اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہے لیکن اس نے یہ سمجھا ہے کہ یہ اس نے میرے گھر پر قبضہ کیا یا میرے درخت کو اس نے کاٹا ہے تو وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے سر وہ آپ کو ہرڈ کرتے ہیں کسی کا بھی گھر تباہ ہوگا تو وہ ہرڈ کرتے ہیں ہم نے کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں رہتے تھے سر وہ جو عام طور پر دو چیزیں ہیں ایک تو اس درخت پر رہیں گے جس کے اوپر کانٹے ہوں گے اچھا اور گروت اس کی بہت ہیلتی نہیں ہوگی ان کی وجہ سے ان کی رہائش کی وجہ سے رک گئی ہوگی بس وہ ایسے ہی they like living in trees کے جن کی گروت اچھی نہ ہو I don't know this یہ اچھا سوال ہے but I don't know the answer to this question اچھا tree has to be very old اس پر وہ بسیرہ کریں گے کیونکہ ایوریج ایج ہی 300-400 سال ہے نا یعنی جنہوں نے اپنی ایجز بتائی ہیں انہوں نے 300-400 سال تو بتائی ہے اس سے چھوٹے کی ایج کوئی نہیں پتا نا 300-400 تو ایوریج بتاتے ہیں تو وہ اس درخت کے پر رہتے ہیں that it has to be an old tree دوسری جو interesting بات ہے جو حدیث میں بھی ہے اور وہ واقعی وہ واقعی ایسے ہے کہ food source پاس ہونی چاہیے نا ٹھیک تو یہ اس طرح کے خراب والے دن جو ہیں ان کی food source جو ہے یہ فضلہ ہے waste material اور ہڈیاں ہیں ٹھیک ہڈیاں اس کا تو قرآن نے بھی ذکر کیا تو جہاں پہ یہ چیز ہو اور past tree ہو تو وہ پھر اس پہ ذرا سوچ لینا چاہیے ایک انگلنڈ سے ہمارے صدقالر ہیں اسلام علیکم اللہ اسلام علیکم والیکم اسلام جی حفیظ صاحب پہلے تو سب کو رمضان پاک مبارک ہو آپ کو بھی رمضان پاک شباق کم افریدی بھائی کو بہت بہت مبارک ہو رمضان کی وہ ان سے ایک بارش تھی کہ وہ شخص ملوک اگر پڑھ سکنے تو پلی جی ضرور انشاءاللہ ہماری بھی خواہش ہے کہ وہ ضرور پڑھیں اور اس کا یہ سوال کا کہ جن جو ہے یہ ہمارے ساتھ تعلق بنا سکتے ہیں یا ہم ان کے ساتھ کہہ گئے کہ وہ جس کا ہوتا ہے نہیں کہ گریلو سسٹم کا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک اولا ہمارے ساتھ اور ہیں السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام جی کون اور کہاں سے جی میں گراجی سے بات کر رہا ہوں محمد یوسف صعیدی جی یوسف صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں والیکم السلام میرا پہلا سوال یہ تھا کہ میں نے اپنے بھائی کو باہر بیجنے کے لیے بارہ لاکھ روپے دیئے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں نے جنٹ کو پیسے دے دیئے میرا بھائی ابھی دبائی میں بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو کیا ان پیسوں پہ مجھے زکاة دینی پڑے گی آچھا ٹھیک ہے اب آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا کلام شامل کرتے ہیں شہباز خمر فریدی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جو یہ شرف حاصل کر رہے ہیں ہمارے سرکار کی پڑتا ہوں میں کیا باہر بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی جن کا علاج ہے جو نات پڑے اس کے گھر میں کوئی بندش نہیں ہوگی انشاءاللہ بسم اللہ جو نات سرکار کی پڑتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا آقا ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی انشاءاللہ باہر اور یہ سنا ہے کہ بہت دار اندھیری ہوگی پر قبر کا غاف نہ رکھنا اے دل اے دل اے دل اے دل قبر کا غاف نہ رکھنا اے دل وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی کیا بہت کیا بہت اللہ سبحان اللہ ان کا مخدام بنایا ہے میرے مولانے خلد میں بس وہ ہی جا سکتا ہے جس کو حسن کے بابا کی اجازت ہوگی سبحان اللہ جس کو حسن کے بابا کی اجازت ہوگی اور حشر کا دل بھی اجب دیکھنے والا ہوگا کیا بہت سبحان اللہ حشر کا دل بھی اجب دیکھنے والا مصدر 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 یہ کیا ہے حلول کے علاوہ اس طرح کی آواز اس کی نکلتی ہے یعنی حلول کے ساتھ یہ آواز نہیں ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ جن اٹیف ضرور ہوتا ہے اور اس کا آواز پر افیکٹ بھی پڑھ سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے لیکن یہ حلول کا تصور مذہب اسلام نے نہیں دیا ہے جن چڑ جائے اس کا کیا مطلب ہے جن چڑ گیا وہی بات ہے کہ وہ جن دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر جن کو یہ قدر و قوت حاصل نہیں ہے کہ وہ انسان کے اوپر اثر انداز ہوکے اس کے ذہن کو خراب کر دے اگر ایسا ہوتا تو ہر نمازی کو جن جو ہے وہ مزید طرف جاتے جاتے پلیگرانڈ کی طرف لے جاتا ہر ایک کو بیمار کر دیتا سب کچھ کرتا ان کو اختیارات نہیں ہوتے ہاں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کے لئے کوئی کام آسان کر دیتا ہے یا اس کو تسلط کی توفیق دے دیتا ہے تو وہ اثر انداز ہو جاتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں بھی ہوا صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم ایک دفعہ سرکار کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک بچے پر جن آیا ہوا تھا ان کی والدہ نے بچے کو پیش کیا اس کے اوپر جنات کے اثرات ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کان میں فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو اور کہتے ہیں صحابہ ہم چلے گئے جب ہم جا رہے تھے تو بچہ اپنے پاؤں پہ سیدھا بھی نہیں چل پا رہا تھا لیکن جب ہم واپس آئے تو ہم نے دیکھا کہ بچہ کھیل کود کر رہا ہے تو اس لئے یہ اثرات ہوتے ہیں جنات کے لیکن وہی پر جہاں اللہ تبارک وطالعہ چاہتا ہے ان کو اپنے طور پر کلی طور پر اختیار نہیں دے دیا گیا کہ جس کو چاہیں مقبوط الحواس کر دیں ٹھیک ہے اچھے ڈاکٹر صاحب کا بھی کہنا آپ کا بھی تقریباً ایک ہے شریعت بھی وہی کہہ رہی ہے سائنس بھی کسی حد تک ان باتوں کی توسیق کر رہی ہے کسی بھی طرح سے کوئی نقصان پہنچایا اس نے وہ جن آ کر تاری ہو کر چڑھ کر حلول کرنے کا تو تصور نہیں ہے کسی بھی طرح کسی بھی وجہ سے کوئی مقابلتاً کوئی شرارت کی نقصان پہنچایا اس کا علاج کیا ہے کوئی علاج ہے یا جو عاملین علاج کر رہے ہیں جھاڑوں مار رہے ہیں اس پر زد و کوب کیا جا رہا ہے یہ علاج ہے دیکھیں جس کو جیسا تجریبہ حاصل ہوا اس نے ویسے ہی کیا لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ علاج بتائے ہیں ان میں ایک تو یہی ہے معوضہ تین پڑھ کر دم کرنا ٹھیک ہے لیکن مسئلہ وہی ہے کہ یہ اس کے لئے ویسے زبان بھی چاہیے اور ایک یہ بہت امپورنٹ بات ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی تقدیر زمین و آسمان کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے لگ دی ہے ٹھیک ہے اس میں یہ فیصلے بھی ہو گئے ہیں کہ کس شخص کو کتنے عرصے تک آزمائش میں مبتلا رکھنا ہے اس لئے اب آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص بیمار ہے ہزاروں ڈاکٹر اس پہ تباہ آزمائی کر لیتے ہیں لیکن علاج نہیں ہو پاتا چھے مہینے سات مہینے بعد کسی ایک کی دعویٰ لگی اور کام ہو گیا تو وہ ایک وقت اللہ نے مقصوص کر رکھا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ مختلف لوگ مختلف اپنے تجربات کے اسے تباہ آزمائی کرتے ہیں ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالی کے طرف سے آزمائش کو اٹھنے کا وقت آتا ہے وہ اسی کو اس کا طریقہ علاج قرار دے دیتے ہیں ٹھیک ٹھیک اصل روحانی علاج یہی قرآن و حدیث سے ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھا وہ کچھ کہتے ہیں جی یہ ان کے پاس بھی چونکے جن ہیں تو وہ جو جن آ گیا ہے اس کا یہ مقابلہ کر کے اس کو زیر کر لے گا ٹھیک ہے ہمارے پاس ایسے جن ہیں وہ ایسا ہوتا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے بلکل اس کا اگر کوئی واقعی اتنا کامل ہے کہ وہ ایک نیک جن کو قابل میں کر کے اس سے پاکیزہ کام کروائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس کا ثبوت قرآن سے ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے باقاعدہ جننات سے کام لیے ہیں مختلف اور حضرت امام سنت رضی اللہ تعالیٰ نے بھی فتاہ و رضویہ میں ثابت فرمایا کہ اگر نیک جن کو قابل میں کر کے اس سے جائز کام کروائے جائیں تو شرعن اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک قولہ ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی سوال تھا یہ کہ آج کل ہمارے جو اسٹارس وغیرہ ہوتے ہیں ہمیں ان پر یقین کرنا چاہیے سیکنڈ سوال میرا یہ تھا کہ کہنا میں ابھی آپ بات بتا رہے چاہیے جننات کے بارے میں تو عورتوں پر جننات زیادہ ہوتے ہیں ایس کم پر ٹو مرد وہ کس پہ جاتے ہیں آچھا بلکل آپ کو بتاتے ہیں جی میرا خیال ہے یہ سوال پہلے لے لیا جائے کہ عورتوں پر واقعی زیادہ ہوتے ہیں جننات دیکھیں یہ تو خیر ایک وسیع ہمارے ہاں ذہن بن گیا ہے لیکن ایسا ضرور ہوتا ہے جننات جو شرارتی قسم کے ہوتے ہیں جیسے مرد شرارتی ہوتے ہیں تو عورتوں کے پیچھے جن سے مخالف کے پیچھے ہوتے ہیں اسی طریقے سے جننات بھی ہوتے ہیں اور یہ ضرور نہیں ہے کہ عورت کے ساتھ ہی ہوں بس ان میں طبیعت میں اللہ نے شرارت رکھی ہے تو یہ مردوں کے پیچھے بھی لگ جاتے ہیں تو یہ بہرحال ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کی خوبصورتی کی بنا پر کسی خاص وصف کی بنا پر اور اس کی طرف زیادہ شیعاتین متوجہ ہو جائیں تو اس میں کوئی تاجب خیز بات نہیں ایسا ہو سکتا ہے ہو بھی سکتا اور ہوا بھی ہے بلکہ میں آپ کو ایک حیرت انگیز چیز عرض کرتا ہوں کہ بسا ہوتا اوقات اگر ایک شادی شدہ عورت پر جن آ جائے گا نا یعنی جن کی توجہ ہو جائے گی تو وہ اس کے شوہر سے اس کا پیچھا چھڑانے کے لیے اس طرح دونوں کے قلب میں ایک دوسری کے نفرت ڈالے گا کہ انسان کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا یہ کیوں ہو رہا ہے یعنی بھر بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا ہوگا پیار ہوگا محبت ہوگا سب کچھ ہوگا لیکن خامہ خواہ غصہ پیدا کرے گا چھوٹی چھوٹی بات پہ گریفت کے لیے اُبھارے گا اور آپ سے بڑا یہ جھگڑا شروع ہو جائے گا اور پھر بعض اوقات ایسا ہوگا کہ شوہر کے قلب میں یہ خیال ڈالے گا کہ اس سے بہتر تم خودکشی کر لو خودکشی کر لو حتیٰ کہ وہ خودکشی کر لیتا ہے بس اوقات کسرت وصاویس کی وجہ سے تو یہ بھی جندات کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس طرح وہ اثر انداز ہوتا ہے محمد بخاس ہے لاہور سے اسلام علیکم اللہ کا شکر ہے آپ کی دعائیں ہیں آپ ٹھیک ہیں میں الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں آپ سب کو میری طرف سے رمضان المبارک بہت شکریہ آپ کو بھی میرا ایک تو سوال تھا مفتی صاحب سے اور دوسرا میں نے شہباز بھئی سے بھی بات کرنی تھی سوال میرا یہ تھا کہ روزے کی حالت میں اگر ڈائیبیٹکا پیشنٹ اپنی شگر چیک کروائے تو وہ بلیڈنگ بھی ہوتی ہے تو وہ شگر چیک کرائی جا سکتی ہے یہ میرا پوشن تھا جی تو دوسرا میں شہباز بھئی سے بات کرنا چاہوں گا السلام علیکم شہباز بھئی جی جی بات کیجئے آپ سب لائن میرا خلے ڈروپ ہو گئی ہے اور جو ہم سوالات کر رہے تھے کہ جو عامل نے جو بھی کہا کیا اس پر سو فیصد اعتبار کیا جا سکتا ہے آپ کی گفتگو سے ایک چیز ثابت ہوئی کہ ہر شخص اس کو دم کر کے اس سے پیچھا نہیں چھوڑا سکتا تو گھر عاملین کے پاس جانا پڑے گا یہ جن اچڑ جانے سے بھی مشکل مرالا ہے کہ کس عامل کے پاس جایا جائے جی ہاں صحیح عامل کے شناخ جو ہے بہت ہی مشکل ہے ہر ایک اپنے دکانداری لے کے بیٹھا ہوا ہے اور ایسی صورت میں لوگوں کا گمراہ ہونا اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارت فرمایا اور یہ ہے حقیقتا کہ بعض عاملین اپنا کاروبار چلانے کے لیے ہر چیز کو جنات اور تعویزات کے طرف منصوب کرتے ہیں میں نے ایک عامل سے یہ بھی سنا کہ ہر مرز جو بھی مرز ہے وہ عاملین کے عمل کی جنات کے یا اثرات سے یا آسیب سے ہی ہوتا ہے یہ تو من جانی باللہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں بیان فرمایا اچھا انبیاء علیہ السلام کو جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ اگر ہر بیماری شیطان کے جنات کے اثرات ہوتے تو انبیاء علیہ السلام تو جنات کے اثرات سے بلکل معصوم ہیں اور صحابے کرام محفوظ ہیں علی اعظام محفوظ ہیں اور ان کو بھی بیماریاں ہوتی ہیں تو ایسی بات نہیں ہے اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے تو عاملین جو ہیں بہرحال وہ اپنے جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو علم عطا فرمایا ہے اس کی برکت سے وہ بعض ایسے معاملات جن کا تعلق مستقبل سے ہے اس کے بارے میں اپنے رائے پیش کرتے ہیں یا جو لوگوں پر ایک واردات ہو رہی ہے ایک حال تاری ہے اس کے بارے میں خبر دیتے ہیں تو یہ کوئی اللہ تعالی کی طرف سے خبر نہیں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی نبی کی طرف سے نہیں ہے تو اس کو قطعی اور یقینی ماننا ہی قابل گریف جرم ہے اور صحیح عامل ایسے ہی ہوگا کہ وہ اپنی بات کہتے ہوئے یہی کہے گا کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہنڈر پرسنٹ ایسا ہے میں ایک زمنی چیز بیان کر رہا ہوں تو یہ زمنی ہے قطعی نہیں ہوتی ہے عوام کے نزدیک ایک میار ایک کرائیٹیریا جو بن چکا ہے کہ جو عامل پیسے نہیں لے رہا وہ سچا ہے جو پیسے لے رہا ہے وہ جھوٹا ہے نہیں بالکل غلط خیال ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ غزوے سے واپس آ رہے تھے تو ایک قریبی گاؤں تھا اس کا کافر سردار تھا اسے بچھو نے ڈنگ مار لیا تو وہ لوگ ہمارے پاس آئے اور انہیں کہا کہ تم میں سے کسی کو کوئی منتر آتا ہے بچھو کے ڈنگ کو ختم کرنے کا تو ہم میں سے ایک ایسا شخص کھڑا ہوا جس کو ہم نے پہلے کبھی منتر کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اس نے کہا میں کروں گا لیکن میری شرط یہ ہے کہ میں چالیس بکریاں بطور عجرت لوں گا انہوں نے تیہ کیا یہ گئے انہوں نے دم کیا وہ سردار ٹھیک ہو گیا بکریاں لے لی تو ہم نے پوچھا کبھی تم نے ایسا کون سا دم کر دیا ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا تمہیں دم کرتے انہوں نے بتایا کہ میں نے سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحم شریف میں شفا ہے تو میں نے سات دفعہ حم شریف پڑھ کے دم کیا تو اللہ نے اس کو شفا دے دی اب ہمارا اختلاف ہوا ان بکریوں کو کھانے کے سلسلے میں کہ یہ چونکہ دم کی عجرت ہے تو ہم اس پہ کچھ تصرف کر سکتے ہیں کہ نہیں فیصلہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کے جب ارس کی تو سرکار نے خوش ہوئے اس سے پوچھا کہ تمہیں کس نے بتایا کہ ایسا ہے ارس کی ایسا ہے آپ نے تو شاید فرمایا تھا اس میں شفا ہے تو سرکار سے جب بکریوں کے متعلق سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں سے ہمارا حصہ بھی مقرر کرو اب یہ دیکھئے باقاعدہ ایک عمل کیا اس کی عجرت لیا اور سرکار نے بھی تناول فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ یہ حلال ہے صحیح ناظرین ایک مختصر سا وقفہ وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے اچھا چھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں ایک قولہ مرسط اور ہیں السلام علیکم السلام علیکم میں لاہور سے میسیس شویب بات کر رہی ہوں جی بہن جی میرا بیٹا ہے اس کا نام محمد جنیت شویب عمر گیارہ سال ہے اس کو ایک بچوں کی بیماری ہے جسے آٹیزم کہتے ہیں سوری بچہ آٹیزم اچھا اس میں بچہ بولتا نہیں ہے اور سوشل اس کے جو ریلیشن ہوتے ہیں اور ایموشنز ہوتے ہیں وہ اس میں نہیں ہوتے بلکل بھی اب پچھلے سال اس کو ایک جسمانی بیماری بھی ڈائیگنوز ہوئی ہے جسے مسکولر دیسٹروفی کہتے ہیں دونوں ہی بیماریاں لا علاج ہیں ذہنی بھی اور جسمانی بھی اور اب ہی ہمیں لاست year ایک مفتی صاحب نے یہ بتایا کہ بچے کو جسمانی اور ذہنی بیماری نہیں ہے بلکہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو وہاں اس ہسپیٹل میں وہاں پہ ایک عالم جبروت کی مخلوق ہے جس کا اثر ہے اس بچے کے اوپر وہ مسلسل اس کے دماغ کو چاٹ رہی ہے چھوٹا کر رہی ہے چاٹ چاٹ کے اور انہوں نے ہی اس کی ٹانگ بھی کھینچی ہوئی ہے تو اب یہ ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا ایسا ممکن ہے انہوں نے یہ کہا کہ وہ صرف ایک کوئی ایک نہیں ہے پورا ایک قبیلہ ہے ایسا انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے اور وہ اتنی دھراؤئی ہے نہیں تو آپ نے ان سے کوئی علاج پوچھا اس کا انہوں نے اس کا علاج کیا بچے کا ایک تو یہ کہ وہ مفتی صاحب بلکل بھی عورتوں سے بلکل نہیں ملتے وہ بچہ میری علاوہ اور کسی کے قابو میں آتا نہیں ہے اس سے ڈیل کرنا بہت مشکل ہے دوسری یہ کہ ان کی ٹائمنگز کچھ ایسی ہیں کہ بچے کو وہاں پہ لے جانا بہت دور رہتے ہیں وہ ہمارے گھر سے وہاں پہ لے جانا وہاں پہ بیٹھ کے باری کا انتظار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے بچہ اپنے آپ کو مارتا کارتا ہے دوسروں کو بھی مارتا اور کارتا ہے سمٹائیب تو بلکل اس حوالے سے میری بہن ضرور ہم بات کریں گے میں مفتی صاحب سے بھی پوچھوں گا ڈاکٹر صاحب سے بھی اس حوالے سے ضرور بات کروں گا اور انشاءاللہ تسلی بخش جواب آپ کو دیں گے میں آپ کی پریشانی یوں کہیں کہ میں اگر کہوں کہ محسوس کر سکتا ہوں تو یہ غلط بات ہوگی اس لیے کہ آپ ماں ہیں اور آپ روزانہ اسے دیل کر رہی ہیں یقیناً آپ بہت اچھے طریقے سے محسوس کر رہی ہوں گی برحال ہم آپ کی پریشانی کا اندازہ لگا سکتے ہیں شہباز فریدی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور ایک کلام جو آپ کی نئی آلبم میں آیا میری جھولی میں رہتے ہیں ٹکڑے محمد کے وہ میں سننا چاہتا ہوں ناظرین بھی ہمارے سننا چاہتے ہوں گے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے ازل سے کھا رہا گے یہ قدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے پڑی ہے کیا مجھے شاہ ہو کہ در سے جا کے میں مانگوں پڑی ہے کیا مجھے شاہ ہو کہ در سے جا کے میں مانگوں کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جوڑی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے میری جوڑی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میری نسلہ کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے میری جوڑی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے میرا دامل کبھی التاف خالی رہے نہیں سکتا کہ دیتے ہیں مجھے آلِ عبا ٹکڑے محمد کے صدا ٹکڑے محمد کے میری ناظرین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں بزم سہر تسلیم صابری کے ساتھ سوالات جس طرح سے آئے اور یقیناً لوگوں کی لوگوں کا کنسرن شو کرتا ہے کہ لوگوں کی کتنی دلچسپی ہے اس موضوع کے ساتھ آپ کے نزدیک علاج کیا ہے کوئی کوئی جن ہڈ کرتا ہے کسی بھی طرح سے انہوں نے اصل میں دو ڈیزیزز کا ذکر کیا ہے آوٹیزم کا اور مسکلو ڈسٹروفی اب جن لوگوں کو نہیں پتا تو ان کے ان کے لیے کہ آوٹیزم ایک منٹل ڈسورڈر ہے جس میں بچے کی سیکھنے کی صلاحیت نہیں رہتی اور مسکلو ڈسٹروفی ایک ایسا مسئلہ جس میں انسان کے مسئلس چواب دے جاتے ہیں اب دیکھئے مسئلہ پتا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ دو انتہائیں ہیں ایک مانتا ہی نہیں ایک ہر چیز جنوں پر ڈال دیتا ہے اب یہ اس طرح کے جو علماء ہیں اب کیا مفتی ہیں جو بھی وہ نام ان کو دینا چاہے کہ جنوں نے ایک سمپل میڈیکل ڈسورڈر کو اٹھا کے جنوں کے پر ڈال دیا تو یہ بھی اتنی ہی غلط بات ہے کہ جتنا کوئی اور کہے کہ جن ہوتے ہی نہیں ہیں یہ بیلنس آؤٹ ہے بیلنس نہیں ہے نا ہمارے پاس ہو سکتے آپ کیا کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جن ہو یہ بلکل نہیں ہے بلکل نہیں ہے بلکل نہیں ہے آپ کیسے اتنی یقین سے کیسے دیکھیں اس پہ اتنی میڈیکل ریسرچ ہو چکی ہے آؤٹیزم کے اوپر پہ اور مسکلر ڈسٹرفی کے اوپر بھی یہ جب بچہ پیدائش کے وقت گھوم کے اندر ماک کے پیٹ کے اندر تخلیق ہو رہا ہوتا ہے اس سکت اس کے اندر جنیٹک ڈسورڈرز ہو جاتے ہیں اس کے ذہن کی سٹرکچر جو ہے جنیٹکلی وہ ویسے بن نہیں پاتا ریزنز بھی پتا ہے ویسٹ میں اس لیے زیادہ ہو رہا تھا کہ اور شراب نوشی کرتی ہیں اور سور کے گوشت کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے ہمارے ہاں کیوں زیادہ ہوتا ہے ہمارے ہاں یہ میریجز انٹر میریجز کزنز کے اندر شادی اس کی وجہ سے زیادہ ہو رہا ہے ڈپریشن کی وجہ سے ہمارے ہاں میل نوٹریشن ہے یعنی خوراک لوگ صحیح سے نہیں کھا رہے ہر تین میں سے ایک پاکستانی اس وقت خوراک کی کمی کا شکار ہے ایک تو کہنا یہ ہے کہ یہ جنات نہیں ہے دوسری بات اگر جنات ہوں تو اس کا علاج سائیکولوجی میں کیا ہے دیکھئے پہلی بات یہ جو آمنین علاج کرتے ہیں اس پر آپ یقین کرتے ہیں سر پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں میں اس طرح کے کیسز ڈے ان ڈے آؤٹ دیکھتا ہوں کہ جہاں پہ پیدائشی ڈس آرڈر ہے بچے کے ساتھ سائیکولوجیکل یا فیزیکل ہینڈی کیپ ہے ذہنی یا جسمانی معذوری ہے اور اس کو جنات پہ ڈالا جاتا ہے جنات اس چیز پہ قطعی قادر نہیں ہے کہ وہ ایک بچے کو جسمانی اور ذہنی طور پہ معذور کر سکے اگر میں اتنے کیسز یہ دیکھتا ہوں کہ اگر آج کے اس پروگرام سے ہماری قوم کو یہ بات سمجھ میں آ جانا تو میں سمجھوں گا کہ سہری میں یہاں بیٹھ کے یہ بات کرنے کا کوئی ہمیں بھی عزر مل جائے گا لوگ تھاؤزن سو روپیز ضائع کرتے ہیں صرف یہ سوچ کے کہ اس بچے کے اوپر پیدائشی جو ذہنی اور جسمانی معذوری ہوئی ہے یہ کسی جھن کی کارستانی ہے اور بیس ہزار اور تیس ہزار اس پر گوئنگ ریٹ چل رہا ہے اس طرح کے عاملوں کا اور اس میں سے ہم اس کو نکال لیں گے ایسا قطعی نہیں ہے قطعی نہیں ہے قطعی نہیں ہے دو پرسنٹ کیسز ہیں سو میں سے جہاں پہ واقعی جن کا کوئی اثر ہوتا ہے اور میں نے پچھلے دس سال کی پریکٹس میں دیکھا کہ وہ کم ہوتا جا رہا ہے اب جن ہمارے شہروں میں نہیں رہ رہے اب وہ دور جا رہے ہیں آبادیوں سے ان کو یہاں چین نہیں ہمیں یا انسان کو یہاں چین نہیں تو بچارے جن کو کہاں سے چین ہوگا لیکن انسان تو جنگل میں نہیں جا رہا جنگل کم ہو رہے ہیں جنوں کی آبادی بچاروں کی کم ہو رہی ہے وہ زمین چھوڑ چھوڑ کے ادھر ادھر مارے مارے اس وقت پھر رہے ہیں ٹھیک آپ کیا کہتے ہیں مفتی صاحب یہاں پر جن ہو سکتے ہیں جہاں بلکل ہو سکتے ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا اور آپ نے نظمت کی شیطان کی طرف کے شیطان نے مقرر کیا ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ ہیں ہمارے لئے بطور آزمائش اور شیطان بھی اضافی طور پر مقرر کرتا ہے اور پورے پورے قبیلے جیسے حضرت نے فرمایا بلکل ٹھیک ہے کہ قبیلے کے قبیلے آتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک شیطان جو ہمارے ساتھ اسے قرین کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے ٹھیک فرشتہ تاہیات اسے نیکی کی دعوت دیتا ہے اور شیطان بدی کی دعوت دیتا ہے ٹھیک اس کے علاوہ شیکروں ایسے ایسے جنات ہوتے ہیں کیونکہ جو خراب قسم کے ہوتے ہیں وہ روحانی محول کی وجہ سے قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے جیسے حدیث میں سرکار نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑی جائے اس گھر سے شیعتین بھاگ جاتے ہیں تو اس طرح جو محول اچھا ہوتا ہے تو یہ برے تو چلے جاتے ہیں لیکن جو نیک اور پرحزگار جنات ہیں باقاعدہ آپ کے اور میری اطراف میں ہوتے ہیں رہ سکتے ہیں ٹھیک ٹھیک اور بکل رہتے ہیں سوالوں کے جواب شامل کرتے ہیں یہ بہن نے فرمایا تھا کہ یہ آنکھ میں حالت روزہ میں ڈراب ڈالنے کا کیا شرح حکم ہے دیکھیں آنکھ میں اور حل کے درمیان چونکہ ایک روٹ ہے پیسج ہے لہٰذا اگر آنکھ میں ڈراب ڈالیں گے تو اس سے روزہ ٹوڑ جائے گا اس لیے اس میں احتیاط کی جائے دوسرے نے فرمایا تھا کہ خواب کیا شیطانی وسوسوں کے وجہ سے آ سکتے ہیں کے نہیں دیکھیں کہ خواب تو من جانب اللہ ہی ہوتا ہے ہاں اس میں شیطانی وساویس کی مداخلت ہو سکتی ہے ٹھیک تو خواب کئی قسم کے ہوتے ہیں ایک رحمانی خواب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے نفسانی خواب نفس کی طرف سے شیطانی خواب شیطان کی مداخلت کے ساتھ اور ایک ہوتا ہے طبعی خواب کہ جو طبعی کیفیات کی وجہ سے بہت سے چیزیں خواب کی شکل میں متشکل ہو کر نظر آتی ہیں تو اس میں شیطانی وساویس ہو سکتے ہیں ایک بہن نے فرمایا ایک طولہ سونے کی زکاة کتنی بنے گی تو دیکھیں سونے کا نصاف ساڑھے ساتھ طولہ سونا ہے اگر اس کے علاوہ اور کوئی مال نہیں ہے تو ایک طولہ سونے پر زکاة نہیں بنتی ہے بھائی نے فرمایا تھا کہ کیا ٹیلی فون پر نکاح ہو سکتا ہے دیکھیں اگر اس طرح کیا کہ جانبین سے ایک طرف لڑکی بھی ٹھیک طرف لڑکا اور برہ راست اجاب و قبول ٹیلی فون پر ہو رہا ہے تو یہ شرح نہیں ہو سکتا کیونکہ نکاح کے درست ہونے کی شرط یہ ہے کہ اجاب و قبول ایک مجلس ایک محفل میں ہو یہی طریقہ ہمیں شریعت نے بتایا ہے لہذا اب اس میں ہوگا یہ ٹیلی فون پر نکاح اس صورت میں جائز ہو سکتا ہے کہ جب مثال کے طور پر لڑکا وہاں سے فون کر دے اور یہاں کسی کو اپنا وکیل بنا دے کہ آپ میری طرف سے اس محفل میں اجاب کر لی جائے گا اب وہ وکیل جو ہے وہ اجاب کرے گا لڑکی قبول کرے گی تو ایک محفل میں ہو جائے گا یہ نکاح درست ہوگا ٹھیک ہے ایک انہوں نے فرمایا تھا کہ کیا یہ جنات اور معقلات میں کیا فرق ہے دیکھیں موکل ہر اس چیز کو کہیں گے جس کو آپ اپنا کوئی کام سپرد کرتے ہیں یہ انسانوں میں بھی موکلات ہوتے ہیں جنات میں بھی ہوتے ہیں فرشتوں میں بھی ہوتے ہیں ٹھیک تو جس کو بھی آپ اپنا کام سپرد کرتے ہیں آپ کا کام کرے گا وہ موکل ہے تو لہٰذا جن اور موکل ایک چیز ہو سکتے ہیں اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ کیا جنات انسان سے تعلق بنا سکتے ہیں تو بلکل اس پر کلام ہو رہا ہے کہ بنا سکتے ہیں جس سے کہ سلیمان علیہ السلام سے جنات کا باقاعدہ تعلق رہا ہے روایت میں آتا ہے اس دور میں اکٹھے رہتے تھے مل جل کر رہے تھے جہاں بلکل تھے بھائی نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے بھائی کو باہر بھیجنے کے لئے ایجنٹ کو بارہ لاکھ روپے دیئے کیا اس پر زکاة بنے گی دیکھیں ایجنٹ ایک کام کرتا ہے اور وہ اپنے کام کی اجرت لیتا ہے تو یہ گویا کہ بارہ لاکھ کام کی اجرت ہوئے جب آپ اجرت دے چکے ہیں تو وہ آپ کی ملک سے پیسہ نکل گیا اور جب ملک سے نکل گیا تو ملک سے نکلے ہوئے پیسے پر زکاة نہیں ہوتی ہے ستاروں کے بارے میں نے کہا کہ کیا ان پر یقین رکھا جائے یا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستاروں کے روزہ میں چیک کروائی تو کیا اس سے روزہ پر کوئی فرق پڑے گا دیکھیں بلیڈ جسم سے باہر نکلنے پر روزہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے صرف جسم سے باہر نکلنے پر ومیٹنگ ایک ایسی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر روزہ کو توڑنے کا حکم دیا یعنی اس سے ٹوٹ جانے کا حکم دیا لیکن تین شرائط کے ساتھ لیکن بلیڈ وغیرہ اگر نکل آئے گا تو اس سے کوئی روزہ پر فرق نہیں پڑے گا کیڈنی کے بارے میں نے پوچھا گیا کہ دوسرے کی کیڈنی لے سکتے ہیں کہ نہیں دیکھیں آزہ کی ڈونیشن میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو بالکل اس کے بغیر جان ختم ہو جائے گی اور جو دینے والا ہے اس کی جان کو کوئی ضرر نہ ہو ڈاکٹر کہیں بھئی اس کے بغیر یعنی اگر آپ نے ایک کیڈنی مثال کے طور پر دے دیا آپ ایک کیڈنی سے گزارہ کر سکتے ہیں تو پھر یہ کیڈنی جان بچانے کے لیے لینا شرن جائز ہوگا یہ ہمارا موضوع بھی ہوگا ایک دن کسی دن انشاءاللہ ناظرین کلام شامل کرتے ہیں ہمارے ساتھ شہباز کمر فریدی تشریف فرما ہے اور ہم ان کی موجودگی کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ زیادہ کلام ہم سنیں اور ماحول چونکہ جنات کے ذکر سے کچھ ایسا بھی ہو گیا ہے تو نات سے ماحول زیادہ مؤتر اور منور ہو جائے گا بسم اللہ ہر حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا قسم خدا یہ میرا وقار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے حضور میں رمضان مدینہ رمضان مدینہ رمضان مدینہ ناظرین خوش آمدید آپ جاؤ حضرت یوازید کہتے ہیں کہ اسے میں نے شیطان کی شرارت اور وسوسہ سمجھ کر جھٹا دیا لیکن بار بار یہی اشارہ کیا گیا تو میں سمان کے بتخانے میں جا کر ان میں انہی کا لباس پہن کر پیٹ گیا لوگ جمع ہو رہے تھے کچھ دیر بعد ان کا بڑا رہبان وہاں پہنچ گیا سب لوگ اس کا واس سننے کے لیے ہمتن گوشت تھے بہت دیر تک وہ بڑا رہبان کچھ نہ بولا تو ایک رہبان کھڑا ہوا اور اس نے بڑے رہبان سے سوال کیا کہ کیا ہم آپ کی حکمت بھری باتیں سننے کے لیے آئے ہیں آپ کچھ کہتے کیوں نہیں ہیں اب بڑے رہبان نے کہا کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ تم میں لباس رہبان میں ہی ایک مسلمان موجود ہے اور وہ تمہارے مذہب کا امتحان لینے یہاں آیا ہے لوگوں نے کہا کہ آلی جا آپ اشارہ فرمائیں وہ کون ہے تو ہم اسے قتل کر دیں بڑے رہبان نے کہا کہ نہیں اسے قتل نہ کرو بلکہ ہم علم و حکمت اور دلیل و حجت سے اسے شکست دیں گے پھر رہبان نے اچھی آواز میں کہا اے محمدی یعنی اے مسلمان تجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم ہے تم جہاں بھی ہو کھڑے ہو جاؤ تاکہ ہم سب تمہیں دیکھ سکیں حضرت باعزید فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا زبان پر زبع ذکر الہی جاری تھا تب بڑے رہبان نے کہا کہ میں تم سے کچھ سوالات کروں گا اگر تم نے اس کے جوابات دے دیئے تو ہم تیرے تابع ہو جائیں گے اور اگر تم جوابات دینے سے آجز ہوئے اور جوابات نہ دے سکے تو ہم تجھے قتل کر دیں گے باعزید بستامی نے فرمایا تم سوال کرو انشاءاللہ میں جوابات دوں گا بڑے رہبان نے سوالات کا آغاز کیا کہ وہ ایک چیز کیا ہے جس جیسی دوسری کوئی نہیں ہے وہ دو کیا ہیں جن کا تیسرا کوئی نہیں ہے وہ تین کیا ہے جن کے ساتھ چوتھا کوئی نہیں ہے وہ چار کیا ہیں جن کے ساتھ پانچمہ کوئی نہیں ہے وہ پانچ کیا ہیں جن کے ساتھ چھٹا کوئی نہیں ہے وہ چھے کیا ہیں جن کے ساتھ ساتمہ کوئی نہیں ہے وہ سات کیا ہیں جن کا آٹھمہ کوئی نہیں ہے وہ آٹھ کیا ہیں جن کے ساتھ نمہ کوئی نہیں ہے وہ نو کیا ہیں جن کے ساتھ دسمہ کوئی نہیں ہے وہ دس کیا ہیں جو کامل ہیں اور گیارہ کیا ہیں اور بارہ کیا ہیں اور تیرہ کیا ہیں اور چودہ کیا ہیں جو اللہ سے باتے کرتے ہیں اور اور بتلاو کہ وہ کیا چیز ہے جو بغیر روح کے دم لیتی ہے اور وہ قبر کونسی ہے جو صاحب قبر کو لیے پھرتی ہے اور وہ پانی کونسا ہے جو نہ آسمان سے آیا اور نہ زمین سے نکلا اور اور بتاؤ وہ چار چیزیں کیا ہیں جو نہ جن ہیں نہ آدمی نہ فرشتہ اور نہ وہ باپ کی پشت سے ہیں اور نہ ماں کے شکم سے ہیں اور اور بتاؤ کہ سب سے اول زمین پر قتل کس نے کیا اور اور بتاؤ التامیہ کیا ہے اور بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی بارہ ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی میں تیس پتے ہیں اور ہر پتے میں پانچ شگوفے ہیں اور ان میں سے دو دھوپ کے اندر ہیں اور تین سائے میں ہیں اور وہ کیا چیز ہے جو بیت الحرام کا حج کرتی ہے مگر اس میں نہ روح ہے اور نہ اس پر حج فرض ہے اور اور بتاؤ رات کہاں جاتی ہے جب دن نکلتا ہے اور جب رات ہو جاتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے یہ سوالات کر کے رہبان خاموش ہو گیا حضرت باعزید بستامی جو اب تک بڑے سکون اور تعمل کے ساتھ سوال سن رہے تھے فرمایا سوالات ختم ہوئے یا اور بھی کوئی سوال ہے رہبان نے کہا بس ان سوالات کے جوابات دو حضرت باعزید بستامی فرماتے ہیں کہ اگر میں ان سوالات کے جوابات دے دوں تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آوگے رہبان نے کہا کہ ہاں اگر تم ان سوالات کے جوابات دے دو تو ہم سب مسلمان ہو جائیں گے حضرت باعزید بستامی نے فرمایا تو سنو وہ ایک کیا ہے جس جیسا دوسرا کوئی نہیں وہ اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے اور جو دو ہیں تیسرا ان کے ساتھ کوئی نہیں وہ دن اور رات ہیں اور جو تین ہیں جن کے ساتھ چوتھا کوئی نہیں وہ عرش کرسی اور قلم ہیں اور جو چار ہیں پانچوں ان کے ساتھ کوئی نہیں وہ اللہ کی چار کتابیں توریت زبور انجیل اور قرآن مجید ہیں اور جو پانچ ہیں چھٹا ان جیسا کوئی نہیں وہ مسلمان پر فرض پانچ فرض نمازیں ہیں اور جو چھے ہیں وہ چھے دن ہیں جن کے لیے ارشاد ہوا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْسَمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامِ اور ساتھ جن کے ساتھ آٹھمہ کوئی نہیں وہ ساتھ آسمان ہیں اور جو آٹھ ہیں جن کے ساتھ نوہ کوئی نہیں وہ عرش عظیم اٹھانے والے آٹھ فرشتے ہیں اور جو نو ہیں دسوہ ان کے ساتھ کوئی نہیں وہ نو افراد کا گروہ ہے جنہوں نے زمین پر فساد کیا جن کی اللہ نے قرآن مجید میں خبر دی ہے اور جو دس کاملہ ہیں وہ دس فرائض ہیں جو مکہ معظمہ میں حاجیوں پر واجب ہیں جبکہ وہ حرم میں موجود ہوتے ہیں اور گیارہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائی ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے اور بارہ بارہ مہینے ہیں ایک سال کے اور جو تیرہ ہیں وہ تیرہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب ہیں اور جو چودہ ہیں وہ چودہ جو رب سے کلام کرتے ہیں وہ سات آسمان اور سات زمینیں چودہ ہیں جو رب سے کلام کرتے ہیں اور وہ چیز جس کے لیے تم نے پوچھا کہ جو بغیر روح کے سانس لیتی ہے وہ صبح ہو ہے اور وہ قبر جس کے لیے تم نے پوچھا کہ جو صاحب قبر کو لیے پھرتی ہے وہ یونس علیہ السلام کی مچھلی ہے اور وہ پانی جو آسمان سے آیا نہ زمین سے آیا وہ شیشہ ہے جس میں بلقیس نے حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس گھوڑے کا پسینہ بھیجا تھا اور وہ چار جو نہ باپ کی پشت سے ہیں نہ ماں کے شکم سے ہیں ان میں سے ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان ہونے والا دنبا ہے دوسری حضرت سالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے تیسرے آدم علیہ السلام اور چوتھی بیوی بیوی حووہ علیہ السلام ہیں زمین پر پہلا قتل قابیل نے کیا التامیہ قیامت کا دن ہے جس دن حساب و کتاب ہوگا اور وہ درخت جس کے لیے تم نے پوچھا کہ جس کی بارہ ٹہنیاں ہر ٹہنی پہ تیس پتے ہر پتے میں پانچ شگوفے ہیں جن میں سے دو دھوپ میں اور تین سائے میں ہیں وہ ایک سال ہے جس کے بارہ مہینے ہیں ہر مہینے میں تیس دن ہیں پانچ شگوفے پانچ نمازیں ہیں اور وہ دو دھوپ میں ہیں تین سائے میں ہیں اور وہ جو چیز جس کے لیے تم نے کہا کہ تواف کرتی ہے قابی کا نہ اس میں روح ہے نہ اس پر حج فرض ہے وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے وہ دن اور رات اللہ رب العزت کے علم میں پوشیدہ ہو جاتے ہیں جب حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ نے سب سوالات کے جوابات دے دئیے تو سب حیران اور ششتر کھڑے تھے بایزید نے فرمایا تم نے مجھ سے اتنے سوالات کیے میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں بتلاو جنت اور آسمان کی کنجی کیا ہے سب کو جیسے سانپ سونگ گیا کوئی جواب نہیں ہے کہا کہ ہم جواب دینے سے آجز ہیں حضرت بایزید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں آسمان اور جنت کی کنجی کیا ہے خدا کی عزت کی قسم وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ یہ کلمہ پاک آسمانوں کی اور جنت کی کنجی ہے بس آپ کا اتنا بیان کرنا تھا حکایت میں آتا ہے کہ سب کی زبانوں پر کلمہ جاری ہو جاتا ہے بدھ توڑ دیے گئے اور چتنے وہاں پر موجود تھے سب ایمان لے آئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ناظرین اکرام یہ ہے آج کی سنہری بات اور آج کے تعلق سے یہ جو سنہری بات پیش کی گئی ہے مقصد یہی ہے کہ ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ آسمان کی کنجیاں ہیں آسمان کی کنجی جنت کی کنجی اسے افضل الزکر کہا گیا ہے اس ذکر کی کسرت کیجے کہ اس میں آسمان کی کنجی ہے جنت کی کنجی ہے یہ ذکر کسرت سے کیا کریں اور یہ رمضان کا مہینہ ہے میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں اے آر وائی کیو ٹی وی لائے ہے رمضان کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے لیے نوکیا فونز پر اے آر وائی کیو ٹی وی اپلیکیشنز اب آپ کے نوکیا فونز پر تستیاب ہے آپ اپنے نوکیا فونز سے او وی آئی سٹورز پر جائیں اور ڈاؤنلوڈ کریں اے آر وائی کیو ٹی وی اپلیکیشنز اے آر وائی کیو ٹی وی اپلیکیشنز سے قرات، حمدونات، اسلامک والپیپرز اور رنگ ٹونز ڈاؤنلوڈ کریں اور رمضان کا ہر لمحہ پر نور بنائیں تو آج ہی ڈاؤنلوڈ کیجئے اے آر وائی کیو ٹی وی اپلیکیشنز اپنے نوکیا فون پر او وی آئی سٹورز سے اور سمیٹیں برکتیں رمضان مبارک کی ناظرین ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ناظرین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں بزم سہر تسلیم سابری کے ساتھ ایک سعادت میں اے آر وائی کیو ٹی وی آپ کو شامل کرنا چاہتا ہے ایک قدم اور آگے احساس زندگی کا جو سلوگن ہے اے آر وائی گروپ کا راشن پوائنٹ قائم کر دیے گئے ہیں غریبوں ناداروں بے سہاروں کی مدد کے لیے آپ تمام بھی اس کا حصہ بنیں اور میں یہ ذاتی طور پر بھی آپ سے التجا کرتا ہوں اور اے آر وائی کیو ٹی وی کی طرف سے بھی یقیناً آپ سے التجا کرتا ہوں کہ اس میں ہمارا دست و بازو بنیں اور احساس جو یقیناً آپ میں موجود ہے اس کو جگائیے اور احساس زندگی کا اس کیمپین میں شامل ہو جائیے یاد رکھئے کہ جو گھر کی کفالت کا احتمام کیا گیا ہے احساس زندگی احساس راشن پوائنٹ کی جانب سے جس کے مختلف جگہوں پر پوائنٹس بھی بنا دیے گئے ہیں یہ سب کچھ تعاون آپ ایک گھر کی کفالت تیس پاؤنڈ میں کر سکتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ بڑھ کر آگے آئیے جو یو ایس ڈالرز میں فورٹی ایٹ بن جاتے ہیں درمز یو اے ای درمز میں ایک سو اسی درم سعودی ریال ایک سو اسی اور پاک روپیز چار ہزار ایک سو چھبیس روپے میں ایک گھر کی کفالت کی ذمہ داری آپ لے سکتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھئے کل کا موضوع ہوگا شرک اور بدت یہ بھی بہت کانٹوورشل رہا ہے ہمارے ہاں لوگ ابھی تک اس کا صحیح تصور نہیں جان پائے ہیں قرآن سنت اس حوالے سے کیا کہتی ہے کل انشاءاللہ یہ ہمارا موضوع ہوگا آج کراچی اور اس کے مضافات میں انتہائے سہر کا وقت چار بچ کر چھتیس منٹ ہے چار بچ کر چھتیس منٹ پر آپ کے آج کے روزے کا آغاز ہو جائے گا آغاز کیجئے ایک نئے دن کا ایک نئی صبح آپ کا انتظار کر رہی ہے رحمتوں برکتوں والی ساتھیں آپ کی منتظر ہیں میں بہت شکر گزار ہوں حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب کا آپ تشریف لائے بالخصوص الہاج محمد شہباز کمر فریدی صاحب کا آپ پاک پتن سے ہمارے لئے بہت سی رحمتوں کا پیغام لے کر تشریف لائے ہیں میں ایک مرتبہ پھر آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں رنگ چڑیا مدینہ والدہ آپ کا نیا آلبم جو دف پر پہلی بار آپ نے پیش کیا بہت مبارک بات حاجی روف صاحب کی فرمائش ہے ہماری بھی خواہش ہے کہ اے سبز گمبد والے منظور دعا کرنا آج کی ٹرانسمیشن اسی سے ہم اروج پر لی جائیں اے سبز گمبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظا آئے دیدار عطا کرنا اے نور خدا یا کر آقا میں سما جانا یا دل پہ بھلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشیش دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نظا آئے دیدار عطا کرنا آقا میں قبر یا دیری میں گبراؤں گا جب طلح امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشنش میری طلبت کو لِللہ حضرہ کرنا جب وقت نظا آئے دیدار عطا کرنا آقا مجرم ہوں جہاں بھل بھل کا میشے میں پر اپن رکھنا رسوائی زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا آقا مجرم ہوں جہاں بھل کا میشے میں پر اپن رکھنا رسوائی زمانہ ہوں آقا مجرم ہوں کملی میں چھپا لینا مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا جب وقت نظا آئے دیدار عطا کرنا اے سبز گمبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظا آئے دیدار عطا کرنا اے نور خدا آیا کر آنکھوں میں سما جانا یا رسول اللہ میرے آقا میرے مدنی سوڑا اے نور خدا آیا کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلالے من خدا آئے سوائے سوائے